ہیلو دوستو دوستو آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ارماف کی طرف سے آنے والے پرفیوم کا جس کا نام ہے کلب دینوئی آئیکونک تو جانیں گے کیسا ہے یہ پرفیوم کس سے ملتا جلتا ہے کیا اس کی پرفارمنس ہے اور یہ کیا ہمارے لئے ہے یا نہیں ہے سب ہی کی باتیں کریں گے تو چلیے کرتے ہیں ریویو کے شروعات یہ اس کے باکس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ بلو کلر کا ایک باکس ملنے والا ہے سائیڈ میں یہاں پر ایک ارماف کا ہولوگرام ہے اور اس کے بیک سائیڈ میں ارماف مینشنڈ ہے مینی فیکچیڈ بائی سٹرلنگ پرفیومز جو ارماف کی بیرین کمپنی ہے اگین یہاں پر آپ کو کچھ انگریڈینٹس مینشنڈ ہے اور یہاں پر سٹرلنگ پرفیومز.کوم ان کی جو ویب سائٹ ہے 80% وولیوم میں آتا ہے یہ اوپر میں آپ کو ارماف کا ایک لوگو ملے گا اور نیچے میں یہاں پر آپ کو بیچ کوڈ پروڈکشن اور انکسپائری ڈیٹ اور یہ کہاں پر بنا ہوا ہے میرا یہ میڈین فرانس والا ورشن تو اگر آپ باکس کے انٹیریئر کو دیکھیں تو کچھ اس طرح کا انٹیریئر ہے اور دوستو اس کے انٹیریئر میں ایک پامفلٹ بھی ہوتا ہے جس پہ انکے ڈیفرن 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 پر ادخو ملے تو یہاں پر چار پ attachingiem ت Hem quanش M 같습니다 کچھ اس طرح کا اس کا پامفلٹ ہوتا ہے اور یہاں پر ارماف battlefield ارجنل تھی has کچھ اس طرح کا انٹیریئر کے انٹیریئر ہے sirver پلر cu تو یہ lettuce اسکے باکس پھو interest باٹل کو دیکھتے ہیں تو دوستو تو اس کا بوٹل مجھے کافی بڑھیا لگتا ہے دیکھنے میں ایک شائنی بلو ٹیکچر ہے یہاں پر اور یہاں کلب دینوئی آئیکونک مینشنڈ ہے ایک سو پانچ امل کی قوانٹیٹی ہے اگین یہاں پر آپ کو سیم انفرمیشن مل جائے گا بیچ کورڈ پروڈکشن ڈیٹ ایک سپائیڈ ڈیٹی پرسنٹ وولیوم اور دوستو سب سے اچھے بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں اس میں سے آپ لیکوڈ کی کتنی قوانٹیٹی بچی ہے پروڈکشن کی آپ کو یہاں سے پتہ لگ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اگر اس کو شیک کرتا ہوں تو یہاں پر اس کا لیویل بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اور اچھی بات مجھے اس میں یہ لگی کہ اس کا جو ایٹمائزر ہے کافی پیارا مجھے لگا ایک بہت ہی بڑھیا ایٹمائزر ہے دوستو کافی اچھا لیکوڈ ترو کرتا ہے تو مجھے یہ کافی بڑھیا لگتا ہے دوستو سوفٹ سپرنگ ہے تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس کو پریس کرنے میں تو یہ اس کی اچھی بات مجھے لگی اس کے سینٹ پروفائل کی بات کرتے ہیں دوستو تو اس کا جو سینٹ پروفائل ہے آپ کو یہ سٹرسی ملنے والا ہے تھوڑا سا یہ ایروماتک سائٹ پر ہے تھوڑا سا فریش سپائسی ہے مسکی ہے اپنے نیچر میں اور یہ بیس میں تھوڑا سا وڈی ہو جاتا ہے تو یہ اس کی کچھ سینٹ پروفائل ہے نوٹس کی بات کر جائے تو اس کی ٹاپ میں آپ کو تھوڑے سٹرسی نوٹس ملنے والے ہیں یہاں پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک میٹھے سٹرس کا استعمال کیا ہوا ہے اگر آپ نوٹس کو دیکھیں گے تو یہاں گریف فروٹ اور لمن دونوں کا منشن کیا ہوا ہے ساتھ میں آپ کو تھوڑا مینٹینس ملے گا ہلکا سا پیپرینس ہے اس میں اور مٹ کی بات کر جائے تو جنجر ملن تھوڑے سے جازمین کا ایک فلورل ٹچ ہے اور آپ کو نٹمک کا ہلکا سپائسینس ملنے والا ہے بیس کی بات کر جائے تو بیس میں تھوڑا سا یہ انسنسی ہو جاتا ہے جا کے اس کے ساتھ آپ کو وڈی نوٹس کمبائن ہوتا ہے جیسے سینڈل وڈ ہے تھوڑے سے سیڈار وڈ کا نوٹ ہے پھر آپ کو ایمبری ٹچ بیس میں ملتا ہے اور ایک ہلکا اردی پچولی کا بھی اس میں آپ کو نوٹ ملے گا تو جیسے ہی آپ اس کو سپری کریں گے دوستو تو یہ اوپن ہوتا ہے اپنے سٹرسی نوٹ کے ساتھ جو مجھے لگتا ہے کہ میٹھا سٹرس ہے اور وہ منٹ کے ساتھ کمبائن ہو کے کافی بڑھے اس کا ایک ٹاپ نوٹ بناتا ہے اور میڈ میں یہ تھوڑا سا جا کے سپائسی ہو جاتا ہے زیادہ سپائسی نہیں فرش سپائسی آپ سمجھ دیجئے ایک جنجر ہے اور جو نٹمک کا جو نوٹ ہے اس میں ہلکا سا سپائسینس ایڈ کرتا ہے اور بیس میں جا کے یہ تھوڑا سا ہیوی ہو جاتا ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ لائٹ فرگرنس ہے بہت زیادہ تھوڑا سا انسینسی آپ کو یہ ملے گا کیونکہ وہ اس میں انسینس اور جو سینڈل وڈ کا جو نوٹ ہے امبری ٹچ ہے تھوڑا سا اس کو ایک ایسا فرگرنس بناتے ہیں جو اس کو آپ ایوننگ ٹائم میں یا فر ایک ایک all weather scent کے فارم میں آپ اس کو use کا سکتے ہیں تو مجھے یہ دیفنیٹلی ایک all weather scent لگتا ہے ایک بڑھیا جنٹلمن والا فرگرنس مجھے لگتا ہے کرتے ہیں اس کے پرفارمنس کی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ blue perfumes زیادہ تر long lasting نہیں ہوتے لیکن مجھے یہاں پر اس سے اچھی longevity مل جاتی ہے مجھے skin پر لگ بھگ 5 سے 6 گھنٹے کی longevity مل جاتی ہے اور کپڑوں پر مجھے لگ بھگ 12 سے 15 گھنٹے تک اس کی lasting مل جاتی ہے projection بھی اس کا مجھے ٹھیک تھاک لگتا ہے 2 گھنٹے کا مجھے ایک decent projection اس سے مل جاتا ہے اور اگر چلیں گے فیریں گے تو ایک بڑھیا سا سیاج بھی scent bubble آپ کے آس پاس یہ بنا کر رکھتا ہے تو مجھے اس ماملے میں پرفارمنس کے ماملے میں مجھے یہ ایک اچھا پروڈکٹ لگا ایک بڑھیا پرفارمر ہے اور ساتھ میں ایک اچھا آپ کے آس پاس aroma کریٹ کر کر رکھتا ہے آفس میں یہ کافی شائن کرے گا فارمل ایکویجنز پر کافی شائن کرے گا ایون کی آپ اس کو اس کو کیاشوئے لوکیزن میں بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو سٹرسی اپننگ ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس کو ڈے فریگرنس بھی بناتی ہے اور جو اس کا جو بیس نوٹ ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس کو تھوڑے سے ایوننگ ٹائم کا فریگرنس اس کو بناتا ہے تو اگر آپ دونوں کو کومبائن کر دیں اس کے ٹاپ نوٹ کو اور بیس نوٹ کو تو مجھے لگتا ہے کافی بڑھیا ہے ایک ڈے اینڈ نائٹ دونوں کا سنٹ ہے آل بیدر سنٹ لگتا ہے گربیوں میں کافی اچھا شائن کرتا ہے آپ کو زیادہ ایناوئی نہیں کرے گا جس کا سپائسینس ہے اور جو ہیوینس ہے جو انسنس کا اور وہ جو وڈیرس ہے وہ آپ کو ایناوئی نہیں کرنے والا ہے کافی بڑھیا سے بلینڈ کیا ہوا ہے تو اس کی جو پروفائل ہے دوستو مجھے اس پروفیوم کی یاد دلاتی ہے بلو دیشنل ای ڈی پی اس کو میں کافی ٹائم سے یوز کر رہا ہوں دوستو اور یہ میرے پاس 150 ml کی کوانٹیٹی میں ہے تو اس میں اور ایکانک میں بلو دیشنل میں ای ڈی پی اور ایکانک میں مجھے مین ڈی فرنس یہ لگا کہ اس کی جو سٹرسی اپننگ ہے تھوڑے مجھے زیادہ زیسٹی لگی تھوڑی مسی اور اور لگتا ہے کہ ہائی کوالٹی انگریڈینٹ کا اس میں یوز کیا گیا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ اس کی جو سٹرسی اپننگ ہے لا جواب ہے بلو دیشنل ای ڈی پی جہاں پر ایکانک کے بات ہے تو ایکانک نے بھی کافی اچھا کام کیا ہے ارماف نے اس پہ کافی اچھا کام کیا ہے کافی کلوز لانے کی کوشش کی ہے لیکن جو ڈیفرنسز ہیں آپ اگر اس کو سائیڈ بائی سائیڈ آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے تب آپ محسوس کر پائیں گے کیونکہ جیسے ہی یہ بیس کی طرف ٹرانزیشن لیتا ہے تو آپ ان دونوں میں ڈیفرنس آپ پتا نہیں کر پائیں گے دوستو یہ اتنا زیادہ کلوز ہے کتنا کلوز ہے میں نہیں مانتا دوستو کی بلو دی شنیل ایڈی پی کو یا بلو دی شنیل کے کوئی بھی پروفائل کو کپی کرنا ایزی ہے لیکن ارماف نے ٹھیک ٹھا کام کیا ہے میں کہوں گا 85% 90% یہ کلوز ہے بلو دی شنیل کے ایزی آویلیبل ہوتا ہے ایوان کی ایمیزان پر آویلیبل ہوتا ہے ملٹی ایمپورٹ ایک افیشیل سیلر ہے ایمیزان پر تو آپ وہاں سے بھی بائی کر سکتے ہیں ایوان کی آپ ایمیزان بیگ بیلین ڈی یا جو ایمیزان فیسٹیویل ایمیزان کا کرتے ہیں ایک ایسا پروفیوم ہے جو آپ دن میں یا رات میں یا پھر آل سیزن میں آپ ویار کر سکتے ہیں دوستو ایک اور آل سیزن میں کیوں بول رہا ہوں کیونکہ اس کی جو بیس ہے تھوڑی سی انسینسی ہے تھوڑی وڈی ہے آپ کو تھوڑا سا اردینس ملے گا جو آپ کو اوور پاور نہیں کرتا آپ کو اینوائ نہیں کرے گا کافی جنٹل من والی ایک آپ کو فیلنگ آئے گی اس کو لگا کے بہت زیادہ یہ فنگ کی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کیشوال ڈرسٹ ہیں تو یہ کیشوال ڈرسٹ پہ ایک دم ہنڈر پسنٹ سوٹ کرے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فورمال ویئر پہ یا فورمال اوکیزن میں یہ زیادہ شائن کرے گا اس کو امپیر ٹو کیشوال اوکیزن لیکن آپ اس کو کیشوال میں بھی آپ ویئر کر سکتے ہیں کوئی ایج ڈرسٹ میں اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرنا چاہوں گا اس کو even mature men اور young men دونوں اس کو enjoy کریں گے ویمن اس کو زیادہ enjoy کریں گی اگر من پر وہ experience کرتی ہے تو اگر آپ ویسا انسان ہیں جن کو ویمن سے compliment لینا پسند ہے تو آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں لیکن دوستو یہ کوئی out of the world profile نہیں ہے ایک simple سا blue fragrance ہے جو کافی اچھی طریقے سے بنائے گیا تو آپ اس بات دھیان رکھ کہ کوئی آپ کو بہت surprising factor نہیں ملے گا ایک generic blue fragrance ہے جو اچھی طریقے سے بنائے ہو ہے آپ اس طرح کا پوفیوم سمجھ سکتے تو اس کے جو profile ہے وہ کافی common ہے پوفیوم سمجھ طرف آپ جا سکتے ہیں لیکن اس کی quality س آپ کو اچھی ملے گی alcohol blast مجھے اس میں نہیں ملا ایک middle eastern touch اس میں نہیں ملا ایک بڑھی سا designer perfume feeling آتی ہے اس کو لگا کے 105 ml کی قوانٹیٹی ہے لگ بھگ آپ 35 to 4000 کے آس پاس آپ مل جائے گا تو اس کا price بھی ٹھیک ہے جب کہ chanel کا جو price اگر 100 ml کی بات کریں تو 10,000 سے اوپر کبھو آتا ہے تو اس کو out of 10 میں کتنا rating دینا چاہوں گا میرے حساب سے یہ 9 ایک اچھے score کرتا ہے دوستو کیونکہ کافی اچھے س ہائی کلاس پرفیوم ہے اور فارمل اوکیشن میں یہ بلکل شائن کرنے والا ہے تو دوستو یہ تھا ایک ریویو اور معاف کے کلب دن ہوئی آئیکونک کا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب